آپ کا پریوار کا مکھیا اور پریوار کا سلسل یہی رشتہ جیون بھر سندھیا پریوار نے ہر پیڑی آپ کے ساتھ نہ بھائیہ ہے آپ کے سکھ کے سمجھے آپ کے ساتھ ہم رہے یا نہ رہے لیکن خدا نہ کرے لیکن جمی بھی دکھ کا سمجھ آیا ہو کوئی اور آئے یا نہ آئے سندھیا پریوار کا مکھیا آپ کے ساتھ مجھے یاد ہے ڈیڑھ سال پور سموچے کولارک مدرواز شیطر میں بھینکر اولا مرشتی ہوئی تھی ایک ایک کھیت میں فصل نشت ہو گیا تھا ایک ایک کسان کہ آنکھوں میں آنسو کی ندی چل رہی تھی ڈلی میں سنسٹ چل رہا تھا پردیش سرکار کا ایک بھی نمائندہ نہ منطری نہ سنطری نہ تنطری نہ مکھے منطری جو کہتا تھا کہ کسان میرا بھگوان ہے اور میں ان کا پجاری ہوں کسان جو بھگوان کے مندر میں پجاری لاپتا تھا کوئی نہیں آیا آپ کے ہاں نہ تیسردار نہ پٹواری سارے کے سارے اپنے ائر کنڈیشن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے سنسٹ چھوڑ کے جو درائے تسندھی آپ کے کھیت اور کھلیاں میں آیا تھا رات کے نو بجے رات کے نو بجے بھاری برسات میں ایک ایک کھلیاں میں میں گیا تھا ایک ایک انداتا کی ڈھاڑس بڑھائی تھی کیوں کیونکہ اگر آپ خوش تو سندھیا پریوار کا مکھا خوش اگر آپ تو کی تو سندھیا پریوار کا مکھا خوش اور آپ کی لڑائی کےول بھوپال تک نہیں آپ کی لڑائی دلی کی اس سنسد میں بھی گوہار آپ کی مینے اٹھائی تھی میرا لگا جب لوگ کے ساتھ ہوتا ہے آتھ پور ہمارا لگا تو میرے پاس شبد نہیں ہے ومرنگ گھنڈیلی کے لیے آج جو دلائی تسندھیا کی آواز میں بلندگی ہے تو میری کولارش شپوری اشوک گرگناہ گوالیا چمبل سنبھاد کی جنتہ کے کارناج پوری بلندگی ہے آپ کے ساتھ جو سنبھد ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارٹی کے ساتھ نہیں لیکن خون کا سنبھد ہے لیکن جب میں ڈلوڑی آتا ہوں جب میں آن اوپر جاتا ہوں جب ان لوگوں کے ساتھ سنبھد ہوتا ہے تو جو دلائی تسندھیا کا راج میں تک سنبھد ان کے ساتھ نہیں ہوتا میرا سنبھد مطا ہے تو جو سنبھد آپ کے ساتھ ہے وہی سنبھد ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میں خونج میں ہوں میں خونج میں ہوں مرتبہ دیش میں اچھے انسانوں کے لیے اچھے نیتہ آپ کو زندگی میں بہت کر جائیں گے لیکن نیتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ ڈوک کی طرح ساف ہوتے ہیں لیکن دل بڑے کالے ہوتے ہیں میں خونج رہا ہوں اچھے انسانوں کے لیے جن کا دل ساف ہو جو آپ کے لیے لڑائی لڑکویں جو آپ کی گوھار آپ کی آواز آپ کے ساتھ میاں ہلا پائیں آپ کے لیے وکاس ہلا پائیں آپ کے لیے پرگتی ہلا پائیں اور مودی جی اور شمراجی جیسے ڈھونگیوں کو ہٹا کر ایک نیائے دون لوگ کا مکھی سرکار کا پھکر کریں گو مودی جی جو کہتے تھے اچھے دن آئیں گے پندر لاکھ آئے کھاتے میرا میرا جس نے کہا اچھے دن آئیں گے جس نے کہا پندر لاکھ ہر کھاتے میں ڈالوں گا ووٹ آپ کا لیا بدلے میں آپ کے اوپر نوٹ بندی اور گفر سنگھ ٹیکس اور ٹھیک بولا ہوں کار نے پھر ایک اور پہل میں ڈالوں گا جو کہانی اس نے پھنی ہے ساڑھی بنتی ہے تو وہ تانہ اور بانہ کے ساتھ بنتی ہے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ لوم چلتا ہے اس نے کیون تانہ کہا ہے اب زندیا پریوار کا مکھیا اس نے بانہ بھی ڈالے گا اس نے کہا کہ میری مہلہ میں ہم پرش لوگ چندرپال سنگھ جی جس میں ہمیں بولا ایک ایک لوگ جو ہم بیٹھے ہم پیسہ بچا نہیں سکتے سب سے اچھے تو بیجنا چنگی سے پوچھو انہوں نے اپنے پتنی کو چلا پڑی چاہتا ہے ہم پیسہ کی بچت نہیں کر سکتے پیسی کی بچت کرتی ہے مہلا ہر گھر کے اندر پیسے کی بچت کرتی ہے کمبل کے نیچے کھٹھے کے خات میں گھر کے اندر اور موڈی جی نے نوڈ بندی لاکر ستیا ناج کر دیا مہلاوں کا تانہ انہوں نے بل لیا ہاں تانہ انہوں نے بل لیا جا بولا انکار نے انکار نے بولا کہ اللہ اپنے پتی کے پاس روپیہ لے جائے گی ہم نوڈ کی پتنی پیسہ کی جائے گی نوڈ کے پاس تو نوڈ بولے کہاں سے بچا تو یہ انکار کا تانہ تھا اب سندیا پریوار کے مکھیا کا مہنہ سن لو تانہ تو یہ ہوا جب پتنی جائے گی نوڈ کے پاس اور نوڈ کے آئے گا کہاں سے بچا تو تو پتنی اگر نوڈ کے پاس نہیں جائے گی تو پتنی جائے گی موڈی جی کیا کہ موڈی جی میرا پیسہ موڈی جی کیا پتی کے پاس جاؤ تو پھسے موڈی جی کے پاس جاؤ تو اور بڑے پھسے تو جیس نریند موڈی جی نے نوڈ بندی کے آدھار پر آپ کے پیسے کو کاغج کے ٹکڑے میں پریوانتد کر دیا اس نریند موڈی جی پر بارہ تاریخ کو ووڈ بندی لاغو کر دیا بدرواز کا وکاس بدرواز کی پھرگتی لال سانتی کو میں صدیب لات کرتا ہوں بدرواز ترین کی سٹوپک ترین کی سٹوپک پھلات پہ رہتے تھے جب اتک سندھیا پریوار کے مخشانے ٹرین کی سٹوپک جانا دل میں ٹرین کی سٹوپ پہ جاب لوگوں کے لیے ہاں وہ بھی ٹھیک بولا جب بڑی ٹرین ایکسرٹ ہوئی تھی بدرواز کی میں آکیلے نہیں آیا رات میں میں بھارت مرکار کے ریل منتری کو بھی لے کے آیا تاکہ ان جو لوگوں کو ایکسرٹ ہوا تھا ان کو پھون راشتی میں دھمائی بدرواز سے ہم لے گئے تھے شپوری کے اسپتال ایک ایک یک پی کی علاج ہم نے کروائی راشتی پہنچائی جب بڑھ آئی تھی سناج اور قریلہ کے ملس والے راستے میں تعدا آپ کے پاس میں یاد ہے آپ لوگ کو گورا ٹیلا پہ بڑھ آئی تھی لوگ اٹک گئے تھے پیچ میں پیڑ کے اوپر میں بھارت سرکار کا منتری تھا میں ویدیش پہ جورے پہ تھا مجھے ویدیش پون آیا کہ مہاراج ہمارے لوگ اٹک گئے ہیں پیڑ پر ان کی جہاں جانے والی میں نے ویدیش سے رکشہ منترہ لے فون کر کے رکشہ منترہ لے کا ارن تھوٹوڑا میں نے وہاں بھیجا اور ندی کے اوپر رسی پھیک کر ایک ایک آگنی کو پیڑ سے بچا کر ان کی جاندھانے بڑھے کون؟ کون؟ ججران سنگی؟ بولو ججران سنگی؟ بولو مجھے مہاراہین ہیں سندھ کی باب ہے مہاں سے سندھ سے چھتاوڑت مجھے نکانا مہاراہین ہیں ان کی دین ہے مجھے اکھڑا بنا ہے یہ مہاراہ کی دین ہے وہ ہمیں اپنے پر سب لوگ کر رہے ہیں بلہ جانی پر سب مہاراہ کی دین ہے اور ہمیں اپنے پر سب مہاراہ کی دین ہے ہیلیکاپٹر 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 جو نیتا لوگ استعمال کرتے ہیں دورہ کرنے کے لئے شیوراہ چنگی آئے دنے آپ چناؤں میں پورن کھٹولے سے ایک ایک گاہوں میں میرے بھائی اور میں نو کرنجا چاہیے تو دے دوں گا سڑا چاہیے تو دے دوں گا چندہ مہا بھی چاہیے تو اپنے پر سلا کے لائے دنگا جو اڑن کھٹولا بڑے نیتا استعمال کرتے ہیں اس اڑن کھٹولا کو میں نے استعمال کیا ان کی جان کو بچ پڑک کی یہ میرا اور آپ کا سمت چاہیے بجلی کی بات کرو سب سیشن کی گھومار لگا دی میں نے ہاں اے جوارا بدرواز کی سڑک بجلوں نہیں ہوتے ہوئی یہاں یہاں تر کالی ماتی ہوتی تھی وہ سڑک پہ پچیس کاؤں کی لوگ بدرواز نہیں آ پاتے تھے ورشہ رتوں میں پورا کھڑ جاتا تھا ٹاپو کی طرح بن جاتا تھا اب ایک کسان کا ایک اناج کا تین کا بھی ستاک بھی نہیں گرتا منا بھی ملانے کے بیل دی یہاں پر ہمارا سمت تو بارہ تاریخ کو جو کانگریس کے سرکار نے کسانوں کا رنمارک کیا ہے کانگریس کے سرکار نے کسانوں کا رنمارک کیا ہے بجلی بیل بجلی بیل ہاتھ کیا ہے میں بول رہا ہوں آپ سے بارہ تاریخ کو ایک بھی موٹ نہ چھوٹے کانگریس نے رنمار بجلی بیل ہاتھ اب آپ کو کرنا ہے بجلی بیل ہاتھ کی جلدہ آج اپا کا سکرہ ایک بھی موٹ نہ چھوٹے بارہ تاریخ کو بھولا رہے ٹھیکا بیجمان سنگی رہے ٹھیکا ہمار اور جیت کا چنہوں نہیں ہے اتحاس رچنا ہے اس بار مدیہ پردیش میں سنیل سراب جی آئے کوٹما کے مدائک ہیں ان کی بھی ٹکٹ کٹ رہے تھے آج مدائک کے روپ میں کھڑے یہ ہمارا سمبت ہے جو آدمی جمین سے جڑا ہوا ہو اس آدمی کیلئے لڑائی لڑنا چھوٹرائے پی سندیا کا دھرم بھٹا ہے تو بھارت داری کو میری جنت آت ایک ایک موڈ مدرواز سے اتحاس رچنا ہے ایسا اتحاس کہ سنسن میں نمبر ایک پر کونرش شپوری اور کولارش کا چھڑنا ہم دو مل کر پھیرانا ہوگا بھنی بات کے انجام جا